ہاں تو قیامت کے دن اس کے ماں باپ جنتی تاج پہنائے جائیں گے تاج اور تاج کس کو ملے گا جو جنتی ہوگا اسی کو ملے گا دو زقی کو تھوڑی ملے گا حضور فرماتے زوہ شد من زوہ شمس اس کی سورج اس کی چمک سورج کی بھی چمک سے زیادہ ہوگی ایسا تاج اللہ قرآن پڑھنے والے کے والدین کو عطا کرے گا فما ذنکم من قرآ القرآن تو سرکار فرماتے ہیں تمہارا گمان اس کے بارے میں کیا ہوگا جس نے قرآن پڑھا ہوگا جب قرآن پڑھنے والے کے والدین کو اللہ یہ مقام دے گا تو پڑھنے والے کو کتہ بڑا مقام عطا فرمائے گا لیکن آج لوگ اپنے بچے کو حافظ نہیں بنا دیں کہ حافظ ملوی بنی ہے تو کتہ کمائی ہے امامت کری ہیں کہ ہوں پانچ ہزار چھ ہزار سات ہزار وہ کوئی کے فاتحہ کرے نہیں یہ تو وہاں انہ دارت آج کل کہ کہ کہوں نتائی پن نہیں چلتے مسجد کے امام پر نتائی پن چلتے جو آئے گا وہ مسجد کے امام پر اپنا غصہ دکھائے گا اے لوگو ان پر غصہ ظاہر نہ کرو آج ہم لوگ کیوں ظلیل ہو رہے ہیں اس لئے کہ ہم نے اپنے رہنما کی عزت چھوڑی تو ہم بے عزت ہو گئے عزت کرو گے تو عزت پاؤ گے آج نماز بھی پڑھتے امام کے پیچھے اور امام کی توہین بھی کرتے امام کے پیچھے نماز پڑھتے امام کو ظلیل کر رہے ہو امام کی عزت کرو قرآن کریم میں حدیث پاک میں حضور فرماتے الامام مزامنن امام تمہاری نمازوں کا ذمہ دار ہے والمؤذن ومؤتمنن اور اذان دینے والا تمہاری نمازوں کا امین ہے اگر اذان وقت نہ ہو دائی دے اور تم تو جنہی ہوئی گا ہو جاؤ پڑھ لے تو جب وقت نہ ہوئی تو نماز ہو جائے گی وقت کا ہونا شرط ہے اس لئے معزن تمہاری نمازوں کا امین ہے اور امام تمہاری نمازوں کا ذمہ دار ہے پھر جو تمہاری نمازوں کا ذمہ دار ہے اس کی توہین کرو مدرسے میں مدرس ہے تو مدرس کے آپ عزت نہیں کرتے آپ سوچتے ہو کہ ہمرے پچاس بگا جمین ہم جمیدار آدمی ہیں مولی صاحب آوے ہمرے لڑکہ کے تیل لگاوے تو کم سے کم تاریخ سنو بغداد شریف ہے وہاں کے ایک بادشاہ تھے حارون رشید بادشاہ تھے ان کے دو لڑکے تھے دو کا نام تھا امین اور مامون امام محمد کا مدرسہ چل رہا تھا بغداد میں تو بادشاہ نے امام محمد کو بلوایا کہا میرے دو لڑکوں کو یہاں آ کر دربار میں پڑھا دیا کرو تو امام محمد نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں آنے مدرسے میں بھیج دوں تو کہا اچھا بھیج دیں گے الگ سے پڑھانا میرے بچوں کو کہا یہ بھی میرے پاس ٹائم نہیں جہاں سب بچے پڑھیں گے آپ کے بچے بھی پڑھیں گے تو حارون نے بھیج دیا امین مامون کو چلے گئے ایک ہفتہ گزرا پندرہ دن گزرا تو حارون بادشاہ نے سوچا کہ جائیں دیکھیں میرے بچے پڑھتے ہیں کہ کھیلتے ہیں تو گھوڑے پر بیٹھے اور امام محمد کے مدرسے میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ امام محمد وضو کر رہے تھے اور وضو کا آخری حصہ پیر دھل رہے تھے اور بادشاہ کا لڑکا امین لوٹا میں پانی لیے ان کے پیر پہ ڈال رہا تھا تو حارون بادشاہ نے دیکھا کہ میرا لڑکا پانی ڈال رہا ہے امام محمد کے پیر پر امام محمد پیر دھو رہے ہیں تو حارون گھوڑے سے اترے اور جس کوڑے سے گھوڑے کو مارتے تھے اسی کوڑے سے اپنے لڑکے امین کو مارنے لگے تو امام محمد نے سمجھا کہ شاید میرے پیر پر پانی ڈال رہا تھا اس لئے مار رہے ہیں تو کہا حارون میں وستاذ ہوں کیا وستاذ کی خدمت نہیں کی جاتی ہے جو آپ مار رہے ہو تب حارون نے کہا حضور اس لئے نہیں مار رہا ہوں کہ آپ کے پیر پر پانی ڈال رہا ہے میں اس لئے اس کو مارتا ہوں کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا ہے ایک ہاتھ اپنے کمر پہ رکھے ہیں اس کو چاہیے تھا کہ ایک ہاتھ سے آپ کا پیر ڈھلتا دوسرے ہاتھ سے پانی ڈالتا تب اس کو علم دین کی دولت ملتی ایک بادشاہ نے اپنے لڑکے کو یہ زہن دیا کہ جب استاذ کے پیر کو اپنے ہاتھوں سے ڈھلو گے تب تمہیں اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے علم عطا فرمائے گا اور آج ہم لوگ تو اپنے مدرسہ کے مدرس کے ہیں اپنے نوکر سمجھے جاتے ہیں اگر امام صاحب تمہرے ذریعے کا کپڑا چھانٹ دیں تو خوص ہوئی ہو کہ مولی صاحب ہم رہے ذریعے کا کپڑوں چھانٹ دیتے ہیں ناک پہنچ دیں تو اور خوص ہوئی ہو پھر نکوہ پہنچتے ہیں اے لوگو امام کی قدر کرو مسجد میں امام ہو تو اس کی قدر کرو مسجدوں کی بھی قدر کرو آج ہمیں آپ میں بڑی کمیاں سب سے زیادہ گری نگاہ آلی مولانا کو دیکھا جاتے ہیں اگر رشتہ کے بات ہے دیکھئیں داڑھی تو ملہ ہے کا کمائی کا کھوائی کونوں بڑی ہے پہنچ بوسٹ والا دھونڑو لاغت ہے سب ملوی ملہ بھوکھنے مرد حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں العلماء بہم یمترون و بہم یرزقون علماء کرام ہی کے وسیلے سے بارش بھی ہوتی ہے اور علماء کرام ہی کے وسیلے سے اللہ روزی بھی عطا فرماتا ہے یہ میرے نبی کا فرمان ہے اور ان کو ہم گری نگاہ سے دیکھتے ہیں یاد رکھو اللہ کا وعدہ ہے وَمَا مِنْ دَابَّتٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِسْقُهَا زمین پر کوئی رینگنے والا جانوار ایسا نہیں ہے مگر اللہ نے اس کی روزی کا ذمہ لے لیا ہے کوئی بھی زمین پر رینگنے والی چیز ہے اللہ نے اس کا ذمہ لے لیا کہ اس کو روزی میں دوں گا پرانی لکڑی چیرو سکوہ کے بیچ میں حصہ نکلے گا کیڑا بیٹھا ہوگا کہاں سے اس کو روزی مل لئی ہے لیکن دینے والا اللہ ہے اس لئے ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے سچ بولنا چاہیے حلال روزی کھانا چاہیے کسی کے مال کی طرف نگانے ہی ڈالنا چاہیے اور اگر کوئی بڑھ رہا ہے تو ہمیں دیکھ کر خوشی ہونا چاہیے کسی کی عزت دیکھ کر کے کسی کا مرتبہ دیکھ کر کے تکلیف نہیں ہونی چاہیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جا رہے تھے حضرت علی ادھر سے آ رہے تھے حضرت ابو بکر دیکھے تو مسکرانے لگے تو حضرت علی نے پوچھا ابو بکر مسکرانے لگے کہ کیوں نہ مسکراؤں سرکار نے فرمایا ہے کہ جنت میں جانے کا ٹکٹ علی بانٹیں گے علی ٹکٹ بانٹیں گے جس کو ٹکٹ دیں گے وہی جنت میں جائے گا تو تمہارا مقام اتنا بلند ہے اس لئے میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے خوشی حاصل ہو گئے ہم لوگ ہوئے تو ناک مو سب سکر جائے کی کہ مرتبہ اتنا بلند ہوئے گا حضرت علی بھی مسکرانے لگے تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں آپ کیوں مسکر آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا میں نے بھی سرکار سے سنا ہے سرکار نے فرمایا ہے کہ علی جنت میں جانے کا ٹکٹ اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی ہے آپ کا مرتبہ اتنا بلند کہ جس کے دل میں آپ کی محبت ہوگی اسی کو ٹکٹ ملے گا تو صحابہ ایک دوسرے کے مرتبے کو دیکھ کر مسکراتے تھے ہم کو آپ کو بھی کسی کا مکان اچھا بن جائے تو مسکرانا چاہیے کسی کا مرتبہ بلند ہو جائے تو ہمیں خوشی حاصل ہونی چاہیے لیکن آج ہم ایک دوسرے کو جلتے ہیں حضرت امام آدم ابو حنیفہ کے پاس ایک مسئلہ پہنچا کوفہ میں قاضی صاحب تھے ایک صاحب اپنا گھر بنوا رہے تھے اور اپنی دیوار میں جھال لگا رہے تھے اور پڑوسی کہہ رہا تھا جھال نہ لگاؤ تو فیصلہ قاضی کے پاس گیا قاضی صاحب نے منع کر دیا کہ جھال نہیں لگا سکتے ہو تو جب قاضی کہا جس کا فیصلہ ہو گیا جھال نہیں لگا سکتے تو چپ ہو گیا لیکن آیا امام آدم کے پاس امام آدم سے کہا میں اپنی دیوار میں جھال لگا رہا تھا پڑوسی نے منع کیا جس کے پاس شکاید لے کے گئے جس نے فیصلہ کر دیا کہ جھال نہیں لگا سکتے تو امام آدم نے فرمایا جا کے اب دعویٰ دائر کرو جس کے پاس کہ میں اپنی دیوار گرانا چاہتا ہوں جھال چھوڑ تو ہم دیوار گرانا چاہتے ہیں تو اب اپنا گھر کوئی گرانا چاہتا ہوں گیا کہا میں اپنی دیوار گرانا چاہتا ہوں تو قاضی صاحب نے اجازت دے دیا کہ ٹھیک ہے گرانا جب وہ دیوار گرانے گیا تو پڑوسی چلایا کہا رہے اب تک تو جھال لگاتا چار فٹ کی چار ہی فٹ سے پردگی ہوتی تو پوری دیوار گرانے گرانے گیا اب تو ہمارا گھر پرد کھانا ہو جائے گا تو امام آدم کے پاس پھر ہوایا تو کہا اب جیسا تمہارا پڑوسی کہتا ویسا کر لو آج ہم گھر بناتے ہیں تو گھر بنانے کے ٹائم ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ ہمارے پڑوسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی قرآن کریم میں سات لوگوں کے بارے میں آیا کہ حسان کرو والدین یتیم مسکین اور دو اور ہیں والجار ازی القربہ اور قریبی پڑوسی کے لئے والجار وصاحبی بالجنبی یہ بھی آیا ہے اور بستر کے ساتھی کے ساتھ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور بستر کے ساتھی کے ساتھ بستر کا ساتھی کون ہے بی بی پڑوسی کون ہے کوئی بھی پڑوسی ہو یتیم ہیں مسکین ہیں والدین ہیں ان پر آیا ہے بیر کا حکم بیر کرو بیر مانے احسان کرو احسان سے عمر بڑھتی ہے اللہ قرآن میں حضور حدیث میں فرماتے ہیں وَلْبِرُوْزِيَادَتُنْ فِي الْعُمْرِ احسان عمر کو بڑھا دیتی اس لئے لوگو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پہ احسان کرو نمازوں کی پابندی کرو قرآن پر عمل کرنی کی کوشش کرو اور آج آپ کے بچے دونوں فارغ ہوئے وسیع اور رزوان ابھی ان کی عمر بہت کم ابھی ان کی عمر بہت کم ہے ان کو چاہیے کہ حافظ ہونے کے بعد عالم بھی بن جائیں اس لئے کہ جب تک عالم نہیں بنیں گے یہ قرآن کو سمجھیں گے ہی نہیں کہ قرآن ہے کیا صرف یاد تو ہے سنا دیں گے لیکن قرآن پر عمل نہیں کر پائیں گے اور مسائل کی جانکاری نہیں ہوگی حافظ ہے تو حافظ مسئلہ کھا جانے جیسے مولانا عبدال مصطفی آزمی لکھتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ہے ایک حافظ امامت کرتا رہے تو گاؤں والے جلسہ کریں گے جب جلسہ کریں تو بڑے بڑے مولانا اماما جب آماما سب پہن کے گئے اب امام صاحب دیکھیں تو گھبرائی گے لاغت ہے عیسیٰ کی نماز میہا کہ عیسیٰ کی نماز میں امامت نکر ایک بڑے بڑے آئے ہیں اب مسجد کے صدر صاحب کہ مفتی صاحب تم پڑھاؤ مولانا صاحب تم پڑھاؤ تو حافظ جی کا بڑی فکر کہ آج عیسیٰ کی امامت نکر بڑے کار کچھ لوگان امامت کے سوکوں بہت ہوتے تو امام صاحب گئے مسجد کے صدر صاحب پاس کہ صدر صاحب آج عیسیٰ کی نماز کو پڑھے کہ ان کہ آپ امام ہو آپ پڑھے اور کو کہ تو ہاں جانے رہو آج بہت بڑے بڑے مولانا آئے ہیں سب جب سافہ باندھ کہ یہ نہ ہو کہ جتے مولانا آئے ہیں سافہ جب میں ان کونوں کو دس صورت یاد ہوئے کونوں کو پندرہ یاد ہوئے بہت یاد ہوئے تو بیس صورت یاد ہوئے اس سے زیادہ کونوں مولانا نہ یاد ہوئے ہم رہے سینم اللہ پورا قرآن بھرے ہے ہم ہافی جھن تو کو پڑھے تو جیسے آدان بھائی ساکیر بھائی امام حافی جی پہنچ گئے امام مسلم چھدائی لئے مولانا لوگ گئے بیچے بیچارے پڑھیں جب اس امام صاحب پڑھیں سلام پھیر سجدے سو جانت ہو نماز میں کوئی گلتی ہو جاتے تو سجدہ سلام پھیرے کے بعد اور کیا جاتے تو سجدہ سے وہ کمی پوری ہو جاتے تو سجدہ کہیں سو کیا جب وہ کہے سلام پھیرے تو مولانا لوگ کہیں کہ حجرت آپ نے نماز تو صحیح پڑھائی ہے سجدے سو کیوں کیا تو آپ جی کہیں تھوڑی سی غلطی ہو گئی کہیں کون غلطی بھائی آپ کی قرص صحیح ہوئی آپ کا واجب کوئی نہیں چھوٹا فرض بھی نہیں چھوٹا پھر کون سکمی ہوگی کہ آپ نے سجدے سو کیا تو حافظ جی کہیں تھوڑی سکمی ہو گئی تھی کون سکمی کچھ بتاؤ گئے تو حافظ جب رکو میں گیا تھا تو تھوڑی سی ہوا نکل گئی تھی تو مولانا لوگ کہیں لا حول ولا قوت اللہ باللہ ارے حافظ جی نماز بھی گئی وضو بھی گیا سب چلا گیا لیکن حافظ جی جانت تنکہ ہی نکر رہا ہے تو سجدے سو سے کام ہو جی لیکن اے لوگو مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے حافظ ہی پر اقتفاہ نہ کراؤ عمر ہو تو اللہ تعالی ہمارے بچوں کو عالم دین بھی بنائے عالم بنانا بہت ضروری ہے اور ایک بات سنو میں اپنی تقریر ختم کرنے والا ہوں لیکن ہمارے حافظ تجمل صاحب نے کچھ اشارہ کیا ہے حدیث پاک میں لکھا ہے بیشک باپ جنت کا دروازہ ہے باپ جنت کا دروازہ اور ماں ماں کے بارے میں حدیث میں ان جنت تاہ ترج جلی بیشک جنت ماں کے پیر کے نیچے ہے ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ اچھا کہوں سنے ہو کی پیر جنت کے دروازہ ہے ہم نے نہیں کہیں جنت ہے کہیں نہیں لکھا اگر لکھا ہے حدیثوں میں تو باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے لیکن آج افسوس ہے کہ جو جنت کے دروازے ان کا پیر ہم نہیں دپا پاتے جس قدم کے نیچے جنت ہے اس قدم کو ہم نہیں چوم پاتے لکھا ماں کا تو انہوں نے منت مانی اللہ مجھے شفہ دے دے تو میں کعبہ کی چوکھٹ چوم گا اللہ نے شفہ دے دیا تو حضور کے پاس آئے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول بے شک میں منت مانی ہے کہ میں کعبہ کی چوکھٹ کو چوم ہوں کہا تو جا کہا میں مکہ نہیں جا سکتا کیوں کہ مکہ دور ہے نہ سوارے سے جا سکتا نہ پیدل جا سکتا کیسے کروں تو سرکان نے فرمایا اگر مکہ نہیں جا سکتے فرجع الہ بیت کا تو اپنے گھر واپس چلے جاؤ وقبل قدم امی کا اور اپنے ماں کے دونوں قدموں کو جا کے چوم لو یہ ہے ماں کا درجہ لیکن ماں کے پیر نہ چوم یہ پیر صاحب کے پیر چوم ہے پیر کا پیر چوم ناجائد ہے حرام ہے پیر چوم تو ماں کا چوم اب کے پیر نہ دبائی ہیں پیر صاحب کے پیر دبائی ہیں یہ مرید نہ دبائی ددس مرید دبائی اللہ جانے کا دبائی دبائی اور پیر اتنا بڑا کا ہی کی پرہ دبائی دبائی لگا تھا سو بگا جوت کیا ہے جب پیر اتنا بڑا کا ہل ہوگا تو مرید کب کامیاب ہوگا شیخ سادی نے لکھا ہے کہ انسان کی بربادی کا سب سے بڑا سبب انسان کا کا ہل ہونا ہے راستہ میں ایک بیر کے بیر دیکھ پکی بیر لاغ رہا تو دونوں کی نیچے لیٹ گئے کہ ان لیٹوں کو یہی تور کے خواہ دے تو کھائی لیا جی لیٹے دونوں تاکے ایک بیر پکی پکی راہ گری جب گری تو ہو کا دیکھ کہ کعبت کونو آوات اٹھا محمد دہی دے تو کھائے لیا جا اب پری دونوں دیکھا تھے بیر اٹھے میں ایک مسافر گزرا جب گزرا تو دونوں کہلون میں شیخ کہتے ایدھر آ ایدھر کہیں بیر اٹھائے کہ محمد دہی دے تو اٹھائے دے دی کہ جائے لاغ تو کہ کہ کہاں جاتے لاؤڈ نرے کہیں کہیں ہمرے مو کے بیوہ کو نکالی رہے بل لاؤٹا بد دو اللہ تمہارے بیوہ نہیں مو کے پھینک سکت ہو نکال کے تو بگل والا کاہل لیٹا رہا سوڑ دو اللہ تمہار اب ہمرے مو پر کتہ موت تت رہا تو اسے کہ رہا بھگائے دو تو نہ بھگائے سرائے مار دولہ تو بتاؤ ایسے ایسے کاہل ہوں گے تو کیا ترقی زندگی میں کر سکتے جب پیر اتنا بڑا کاہل کی ددس مریض سے پیر دبوا رہا ہے ادان ہو رہی مسجد نہیں جا رہا ہے تو پیر نہیں ہے بلکہ تم کو گمراہ کرنے والا ہے ایسے پیروں کے ہاتھ میں ہاتھ مد دو پیر مفتی نانپارہ علیہ رحمہ جن کا کل عرص ہے یاد آگئی بات کل بہت بڑا جلسہ نانپارہ میں ہونے والا ہے 28 بچوں کی دستار بندی ہے حضور مفتی رجب علی علی رحمہ کا عرص پاک بھی کل ہونے والا آپ حضرات سے شرکت کی دعوت ہے آپ حضرات تشریف لائیے گا اور بات یاد ہی آگئی محتیم صاحب نے کہا تھا جا رہے ملاد پڑھنے تو وہاں کے لوگوں سے کچھ مانگ لائیے گا چونکہ جلسہ جلوس جو بھی ہوتا مسلمانوں کے مدد سے ہوتا ہے تو اس لئے